میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربھنی آج دک جس طرح سے پربھنی زلے میں آتی ورسٹی ہوئی ہے بارش کی چلتے اسی کے چلتے آج پربھنی کی زلہ دکاری شریمتی آنچل گویل انہوں نے پربھنی شہر کے ہر وارڈ میں جا کر جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد میں جس طرح سے انہوں نے جائزہ لیا ہے آپ یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ پربھنی شہر کے پربھاگ نمبر ایک میں جس طرح سے یہ گئے ہیں یہاں پر نگڑ سے وقت گنیش د دیشوک یہ بھی ان کے ساتھ میں موجود تھے اور یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ میں پربھنی مہانا گرپا لکھا کہ آئیوکل دیویداز پوار یہ بھی ان کے ساتھ میں موجود تھے ایسے ہر وارڈ میں پربھنی شہر کے ہر وارڈ میں شریمتی آنچل گویل ان کا دورہ ہوا اور دورہ ہونے کے بعد میں انہوں نے ہر وارڈ میں یہ آوان کیا ہے جنتہ سے کہ آپ کے لیے ضرور یہ ہے کہ ہر وارڈ کے لوگوں نے جس طرح سے ویکسن لینا چاہیے ویکسن کو سب سے زیادہ انہوں نے اہمیت دی ہے اور ان لوگوں کے جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ڈینگو سے مرنا یا ویکسن لے کر بچنا یہ ایک سوال یہ نشان ہے پربھنی مہانا گرپا لکھا کہ آئیوکل دیویداز پوار انہوں نے ہر وارڈ میں فوارنی کرنا چاہیے مچھروں کی اور یہاں پر جس طرح سے انہوں نے فوارنی کرنا چاہیے اس بات کو لے کر سب سے زیادہ گمبرتہ سے لینا چاہیے کہ فوارنی ضروری ہے ڈینگو کے مچھر ہر وارڈ میں ہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پربھنی شاہر مہانا گرپا لکھا کہ انترگت آنے والے جتنے بھی نالے ہیں ان کی صفائی ہونا چاہیے ان نالوں کی صفائی تو ہونا ہی چاہیے لیکن ان نالوں کو ڈونگا اور چوڑا بھی کرنا بہت ضرور ہے لیکن تھاتور ماتور جس طرح سے پانی کر رہا ہے پربھنی شاہر مہانا گرپا لکھا کہ پربھاگ نمبر بارہ میں زمزم کالونی میں جس طرح سے یہاں پر ایک جیسی بھی آیا تو سہی لیکن آنے کے بعد میں اس ج جیسی بھی کی وجہ سے جو پانی پروٹہ کرنے والی پائپ لائن ہے یہ پانی کی پروٹہ کرنے والی پائپ لائن ہی پھوٹ گئی ہے جیسی بھی آیا اور نالوں میں صرف ادھر ادھر جو انہوں نے گھمایا ہے اور ادھر گھومانے کی وجہ سے جو پانی کے پائپ لائن ہے پلاسٹک ہے یہ پھوٹنے کی وجہ سے لوگوں کو آج جو پانی چھوڑا گیا ہے لوگوں کو خراب پانی مہیا ہوا ہے اور خراب پانی آنے کی وجہ یہاں کے لوگ پریشان ہو گئے ہیں جبکہ یہاں کے نالوں کو جیسی بھی کی نہیں بلکر ایک چین کے جیسی بھی لجا کر یہاں ان نالوں کی صفائی کرنا بہت ضرور ہے ایسے آیوک تھے پربنی مہنگر پالی کا کے دیوی داس پوار اب ایسے آیوک کے ساتھ میں کیا ہونا چاہیے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا پربنی کزلا دکاری شریمتی آچل گویل انہوں نے ایکشن لینے کی مانگ بھی پربنی شہر واسک کر رہے ہیں اس بات کو لے کر پردھان مندری پک پک ویما یوجنا دوہزار بیس اور اکیس پردھان مندری خرید پک یوجنا دوہزار بیس اکیس اس کے انترگت جس طرح سے محصول منڈل ٹاکڑی کمکرن اور اسی کے ساتھ میں جلے کے ہر منڈل کے انترگت آنے والے کسانوں گاؤں میں جس طرح سے پک ویما کمپنی کی جوکھم پک ویما دھارک کسانوں کو جس طرح سے نقصان بھرپائی دینی چاہیے یہ نقصان بھرپائی نہ ملنے کی وجہ سے کچھ گاؤں کے سرپنچوں نے پربھنی کی جلہ دکاری شریمتی آچل گویل انہیں نمیدن دیا اور نمیدن دے کر یہ مانگ کی ہے کہ جس طرح سے ویما یوجنا کا لاب ہمیں ملنا چاہیے اسی میں اسی کے چلتے ٹاکڑی کے سرپنچ پربو بھائیہ شیولال جیسوال درماپوری کے سرپنچ دکشا نونات پیٹھنے ناندہ پور کے سرپنچ کوشلیا دیندیال رسان مانڈوا گوکل وارڈی کے سرپنچ آشامتی سوپان راؤ آرگڑ مانڈوا گوکل وارڈی کے سرپنچ آشامتی سوپان راؤ آرمال سنپوری سلطانپور کے سرپنچ سنجے راؤ دیسائی راؤ شندے اسی کے ساتھ ناندھیڑا کے سرپنچ آشوک پرکاش راؤ جوندڑے مانگنگاو کے سرپنچ بھاگی رثی بھائی پانڈوران وارڈ مانگنگاو کے سرپنچ بھائی جنات راؤ بھاگوان راؤ 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 مانگنگاو کے سرپنچ سنیتا بالا سہیب ڈکرے سمساپور کے سرپنچ سنیتا بندو راؤ جلالپور کھاناپور کی سرپنچ سندھیاتائی سندھیپراؤ ٹیکاڑے اسی کے ساتھ دھرماپوری کے اوپسرپنچ تاناجی بھاو راؤ قدم سمساپور کے اوپسرپنچ رمیش ویشونات راؤ چوپلے دھارنگاو کے اوپسرپنچ سویترا چترام ڈکرے دھار کے اوپسرپنچ اوشا نیاندیو چوپلے انہوں نے ملکر پربھنی کے زلادی کاری شریمتی آچال گوئی علی نے ایک نمیدن دیا اور نمیدن دینے کے بعد میں کیا مانگ کی ہے آئے جانتے ہیں کس طرح کی پرثی کریاں ان لوگوں نے دی اور کیا کہا ہے دھار کے اوپسرپنچ 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 وں پورس را کے پیانکی چگی ملا کے ساتھ wors格 نہیں اورело نستبع جدان دی اوپسرپنچ اوابدっていう سول پر گوانی KP بھنچ اوپسرپنچ اوپسرپنچ اوپسرپنس موسیقی 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 موٹھے واہنچہ چھوڑا ایٹو رکشا اور ٹو ویلر اوار پن مہی لائلہ گھیون جاتا ہے ایتنا ہی ایوڑا خراب دھالی لائے جو گاؤ تیترولہ فانٹا جیتے مجی جوگانچہ مجی پھول آئے تو پھول گیلیا ویلیش چھا آتیو رشتی مولے آردہ خسلہ ہوتا آنی کالچہ پانے مولے تو پرنچ خسن گیلی لائے سدھیا جو جو ترولہ تے گاؤ چی سمپر کو تکنیات چی بائی آلی لیا ہے تری جللہ جگری سائبانی جو جللہ پریشت آدھی گری امی آمدار خسدار ینی آمچہ گاؤ کنی لکش دیون یکا ساب آفتی تھوڑا آمالا شہکارے کر آوے آمی شروع گرام پنچہ بوڑی آمچہ آئے پرنو آمی تیتن پاٹ پراؤ کنی ستہارا ہوتا آمدار خسدار یوڑا موٹا شہر آئے آمدار خسدار یوڑا موٹا ہے گاؤ ہے گاؤ چاہ ناو ہے ترولہ گرام پنچہ تیتن پاٹ پنچہ یدلہ مکھے حیوی رسطے پاسون ترولہ پاٹی پاسون تا گاؤ پرنے جانے ستی رسطہ شلک رہلے لائے مآگیل ویس ورشا پسون می بھکتو تی رسطہ چاہ کون ہی ویقاس گیلے لائے آنی جے کائے رسطے چاہ ناوان جے کائے تھاتور ماتور گوشتی شلک ہو تے پول موڑے تے سگڑے جہا جوردار آتی روشتی موڑے پورن پنے واؤن گیلے لائے آتہ گاؤ جاہلہ رسطہ ناہی مانون سرو گرام پنچہ چے سدیسیان آج جلہ دیکھاری سایوڑا گھٹلے جلہ دیکھاری میڈام لائچے بینانتی کھیلی کونتے کا پھنڈات مہ حد نائی پکتے ہیں گاؤ چاہ موڑے رسطہ جلہ دیکھاری میڈام لائچے تیوڑاچ موڑے رسطہ آئے پاٹی پاسون گاؤ پرین جائلہ آج پورن پنے گاؤ چاہ سمپر پاٹی پاسون اور شہرہ پاسون تُٹلے لائے تاتکار کاروی کرنے چے آشواشن جلہ دیکھاری میڈام لائچے آنی اوڈیا جلہ دیکھاری میڈام ستا گانگا کھیڑلا جاتا گاؤنے گاؤنے ڈیلی کی رابیہ کے ساتھ جو ساموئی بلدکار دشکرم کر کے اس کی ہتیا کی گئی ہے ہتیا کرنے کے بعد میں ان گونے گاروں کو جس طرح کی سزا دینے چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ ہتیا رہے ہیں جو لوگ گونے گار ہیں انہیں فانسی کی سزا دی جائے ایسی مانگ ایم آئی ایم کی جانب سے کیے آگیا ہے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتکرینوں دی اور کیا کہا ہے آج جنانک آٹھ سپٹیمبر دوہزار اکیس کو ہم نے دلی میں ہوئے رابیہ کیس کے تعلق سے نیوے دن دیا ہے پندرہ آگست دوہزار اکیس کو پورا دیش جب آزادی کی پچھتروی سالگیرہ منا چکا تھا ٹھیک اس کے تیرہ دن کے بعد دہلی میں ایک ریپ کیس ہوتا ہے جس میں ایک کس سال کی لڑکی رابیہ اس کے ساتھ بڑی بے رہمی سے بربرتہ کے ساتھ بلدکار کر کے اس کا ختل کیا جاتا ہے آزادی کے پچھتر سال کے بعد بھی اس طرح کے کیس ہمارے سامنے آنا یعنی ہمارے پاس عورتوں کی حفاظت کے اتنے سخت خانون ہونے کے باوجود بھی اس حرکت کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عورتوں کے لیے ابھی بھی وہ عزت نہیں رہی اور عورتوں کے تعلق سے یہ لوگ حیوانیت پہ اتر جاتے ہیں دوسری شرم کی بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا وہ دہلی کے پولیس کے ڈیفنس میں کام کرنے والی ہے یہ دوسرا تماشا ہے جب سرکار میں کام کرنے والے لوگ ڈیفنس میں کام کرنے والے لوگ ہی اس میں جو ہے تو انہوں ہی محفوظ نہیں ہے تو عام جنتہ کا کیا اس کے تعلق سے ہم نے آج پربنی جلادی کاری صاحب کے مارفت راشت پتی جی کو یہ ایک نیویدن سوپا ہے جس میں ہم نے کہا ہے کہ جو بھی اس میں آروپی ہے ان کا جلد گتی کوٹ میں ان کا کیس چلا کے انہیں جلد سے جلد فانسی کی صدا دی جائے ایسا ہم نے آج نیویدن دیا ہے آج ہمارے پارٹی کا آدیشتہ کہ پورے زلی کے اندر جو ہے تو ایک نیویدن دیا جائے تو اسی تعلق پہ اسی کے چلتے ہیں ہمارے زلیدن سوپا کہنے کے اوپر آج ہم نے زلیدن دیا ہے کہ ڈلی کے اندر جو حالات ہوئے جو حادثہ پیش آیا ہے کہ ایک پولیس کی ڈیوٹی کرتے ہوئے اور رننگ ڈیوٹی کے اندر ایسے حادثہ ہونا ایک بہت ہی شرمیناک بات ہے اسی لیے جو ہے تو آج ہمارے پارٹی کا آدیش ہونے کے وجہ سے ہم نے ہم نے نیویدن دیا ہے یہ نیوز کورگی ہے ہمارے پربنی آس تک کاریکاری سمپتک بابرہ دنسید دیکھی 24 بائیسے ون مادہ مارا سیوز چینل کے کاریکاری سمپتک ستارخان پتھان پربنی ٹوڈے کے کاریکاری سمپتک ریاست کوریش انہوں نے مل کر میں ہوں سید اخیل آپ دیکھتے رہیے میرے ساتھ پربنی آج تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد دے لائیکن کا بٹن ضرور دپائے اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ بولے آپ ہمیں فیس بوک ٹوٹر ٹیلی گرام واتس اپ اور یوٹیوب اور بھی فالو کر سکتے ہیں آپ کو ہماری نیوز کی اس طرح سے پسند آ رہی ہے اس بارے میں ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کریں مجھے دیجئے جازت جائے ہند محبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگیت درگا روڑ پربنی شادی ہویا چلہ ہویا جمعگی میٹنگ ہویا پربنی میں تو بھائیا صرف ایک ہی نام محبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگیت درگا روڑ پربنی بکنگ شروع ہے موبائل نمبر 9960569383 8421903333 اس کے ساتھ ہی 9822829035 حاجی محبوب انساری یاد رہے آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فنکشن ہال میں منائیں آج ہی اپنے پروگرام کی بکنگ کریں مرزا میس سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پربنی اگر آپ پربنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میس سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پربنی گھر پہنچ سیوہ کھانے کی ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمان کو 8830 266 947 پربنی 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 سمپرک زرور کریں سمپرک ہمارے پاس ترہ کے پروگرام کیلئے سامان کی رائپر ملے گا شادی انگیجمنٹ چھلا جیسے سبھی پروگرام کیلئے سمپرک کریں سید مجمیل موبائل کرمان 9766 666 18126 محمد اکبر کا جنتا الیومینیم پاڑولا کولنی سبھیدار نگر درگا روڑ پربنی ہمارے پاس الیومینیم پارٹیشن سلائیڈنگ 989023 2128 کولیٹی کی تلاش یہاں ختم king of belts شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پربنی لیڈی سپرز سکول بیگ اوریجنل لیدر بیلٹ کمار بیلٹ والٹ باڈی سپری پرفیوم اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے king آف بیلٹ شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پربنی sbs english speaking classes ماسوم کولنی درگا روڑ پربنی اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی contact کریں sbs english speaking classes mobile number 9823 797 828 اگر آپ کے پاس آپ کے پڑوس میں کسی کو ملویاد ہے بیگندر ہے ناسور ہے تو آپ کریں یہ ان کا پتہ ہے سائی کلینک گوانے چوک پربنی ڈاکٹر راؤ کو 40 سال کا تجربہ ہے گوانے چوک پربنی mobile number 98900 90 925 second number 94 20 62 19 25